سیخ پا ہو جائے کہ پاکشن کے مدد کر رہے ہیں وہ چاہتے نہیں کہ پاکشن آگے پڑھے لیکن نسل پرسٹی جو ہے انڈیا نے کتنی مسلمانوں کتنی ہنکار نسل دیکھتے ہیں گائے کے گوشتن پر آ رہا ہم ہے ٹھیک ہم نے جنا تک محال کیا ہوئے گائے نہیں کر سکتے وہ دمپا نہیں کر سکتے گوشت تک نہیں کھا سکتے اپنی مرضی زندگی نہیں گزار سکتے عبادت گاہوں میں نہیں جا سکتے ہندو ہے بی جے پی کا آدمی ہے بی جے پی جو ہے ہائی فاشسٹ تنظیم ہے ٹھیک ہے وہ کہہ جاتی دیار اتنی مسلمان کے خلاف ہیں مسلمان کا پہ پیچھے جنو آپ نے دیکھا نہیں کتنی سرکرم سالیمہ پہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ پاکستان ایکسپٹ کرے گا لیکن پاکستان کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اس طرف بکوز انڈیانس آر ریلی گوڈ دیار لونگ کیارنگ اور ایسے اگر لوگ کرتے ہیں تو اس سے بہت اچھے تعلقات بنتے ہیں اور وہ لوگ تو چاہتے ہیں ہم بھی یہاں چاہتے ہیں ایزا پبلک ہم بھی چاہتے کہ پاکستان اور انڈیا جو بھی ان کے مسئلے مسائلے ختم ہو جائیں اور ایک اچھی نیشن جو ہے نا ہلو بیوز السلام علیکم پاکستان نوستے انڈیا this is your host آمنا عدلین and you are watching my youtube channel راتھ ہم لوگ بات کر لے ہیں جی پاکستان اور انڈیا کے بارے میں تو پاکستان جو economic crisis کی طرف چل رہا ہے جا رہا ہے اور انفیکٹ جا چکا ہے اس کے درمیان میں فورن منسٹر اف ایس جے شنگر کی طرف سے یہ statement سامنے آئی ہے کہ ہم پاکستان کی help کریں گے اگر ہماری majority عوام جو ہے ہمارا سپورٹ کرے گی یا پھر اس چیز کو سپورٹ کرے گی کہ اس idea کو سپورٹ کرے گی کہ پاکستان کو help کیا جائے اس ساری چیزوں کے بارے میں ہماری عوام کیا کہتے ہیں ہمارے لوگ کے کہتے ہیں ان کا کیا opinion ہے کیا perspective ہے چاہتے ہیں ہمارے لوگوں سے ہمارے ساتھ رہے گا اسے کے ساتھ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو press کر دیجئے کا تاکہ ہماری تمام تر اپ ڈیت سب سے پہلے آپ ہی کو ملے اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں الحمدللہ آج ہم آپ کے لئے ایک سوال لے کر رہا ہے سوال یہ ہے ہمارا کہ فورن منسٹر آف انڈیا کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم پاکستان کی help کریں گے to meet this crisis لے کے ہم تب کریں گے جب ہماری public کے interest جو ہیں ہماری public جو ہے وہ hurt نہ ہو تو آپ کی خیال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری public اگر support کریں گے تو پھر ہم کریں گے اس statement کو آپ کیسے لیتے ہیں دیکھیں جی آہ public کے اگر بات کریں پاکستان میں ایسے public پائے جاتی انڈیا کے اندر میں ایسے public پائے جاتی ہے جو آہ اس بات کے حق میں دونوں ملکے درمیان اچھے تعلقات ہونے چاہیے بٹ کچھ ایسے لوگ بھی موجود جو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے دشمن ہیں ان کے اچھے تعلقات نہیں ہوتی انڈیا کے درمی ایسے لوگ موجود ہیں تو sentiment سے ان کی public کے واقع ہاتھ ہوں گے بھی اگر ہم دیکھیں تو کرکٹ میں ایک لگا لیں اس کے دیکھیں پاکستان انڈیا کا محاج ہوتا ہوں تو انڈیا نے جو ہوتی ہے عوام ہوتی ہے وہ کیسے پاکستان میں ہاتھ ہونے ہیں وہ مذہ ہماری کریں گے نہیں اور ایسی صورت پیدا ہی نہیں ہو سکتے کہ ہماری مذہ کریں ملکی صورتحال دیکھیں اور اگر دیکھیں جو اس وقت ہمارے حکمران ہیں اگر ایک دوسرا پہلو دیکھیں اس کا جو اس وقت ہمارے حکمران ہیں ان کے انڈیا کے تعلقات اچھے ہیں نواز رشباز سے جتنے بھی ہیں ان کے تعلقات انڈیا سے اچھے ہیں چاہیے تو ان کی بناہ پر ہے کیونکہ ماضی میں دیکھیں مدل بھی ہوتی رہی ہے ہاں بھوکی بیٹیاں جاتی رہی ہے ان کی موڈی کے اممہ جی کو ساڑھی بھی جاتی رہی ہے کافی اچھے ان کے دیویلیمنٹوں کے گھڑیاں جاتی رہی ہے بھڑی دیتے گئے رہے ہیں تو اس وقت سے بھی کہے بھی جا سکتا کہ مدل کر سکتے لیکن لگ نہیں رہا کہ ایسے کوئی ان کی عوام کی سینٹیمار بکی ہاتھ ہے ان کے عوام کہ اس کے بانے پاکستان کے مدد رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے مددے رہے ہیں نہیں سیر آپ کے حال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب آپ یہاں پاکستانیوں بھی بات کریں تو پاکستانیوں کے دلوں میں اتنا ہٹ نہیں ہے اگر آپ لوگ اسیو کو دیکھیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں اتنا ہٹر رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہے ان کے سینٹیمنٹ سیٹ ہوں گے دو طرح موجود کے ہمارے درمائے اچھے تعلقات ہونے چاہئے ہیں دونوں ملک میں ایسے لوگ موجود ہیں انڈیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جو پاکستانی کو برا سمجھتے ہیں میں کچھ ایسے ویڈیوز دیکھیں جن کے اندر پاکستانیوں کو بیا برا کہہ رہے ہیں انڈیا کے اندر کتنی مسلمانوں کتنی انکار نصر دیکھتے ہیں گاہ کے گوشتن پر آ رہا ہم ہیں یہ کہ ہم نے جنا تک محال کیا ہوا انہوں نے گاہے نہیں کر سکتے وہ دنبار نہیں کر سکتے گوشت تک تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم لوگوں نے جب پاکستان آزاد ہوا تو ہم جتنے پاکستان میں مسلمانوں سے زیادہ تو وہاں چھوڑ کر آگئے تو پھر کیوں آپ کو کیا لگتا ہے تو پھر آخر what was the reason of this کہتے ہیں جس کی لاٹی اس کی بیرس ٹھیک ہے وہاں پہ جو ہے گورنمنٹ جو ہے کبھی مسلمان کی آئینی ہے نرندو مجھے کیا ہے ہندو ہے بی جے پی کا آدمی ہے بی جے پی جو ہے ہائی فاشسٹ تنظیم ہے ٹھیک ہے مسلمان کے خلاف ہیں مسلمان کا بھی پیچھے جنہوں آپ نے دیکھا نہیں کتنی سرکرمسانی وہاں پہ ہو گئے تھے مسلمانوں کو کاٹنے تک آ گئے تھے یہاں پر ایک اور سیچوئیشن ہے جو فورن ملسٹر ایکسٹرنل افیرز ملسٹر اف انڈیا ہے ان کی طرف سے ایکسے سٹیٹمنٹ آتی رہتی ہیں اور وہ سٹیٹمنٹ جو ہے انٹرنیشنل اٹریکشن بھی گین کر لیتی ہیں یہاں پر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ ہمارے پبلک کے سنٹیمنٹس جو ہے وہ ہرٹ نہ ہوگا ہماری پبلک سپورٹ کرے گی تو بھی کین ہل پاکستان اور اگر ہم لوگ ان کی ہسٹری کل بیک گراؤنڈ دیکھ لیں ان کی کریئر کا تو انہوں نے مسلمان مسلم کنٹریز کے ساتھ بھی اچھے ریلیشنشپ رکھے انہوں نے یورپن کنٹریز کے ساتھ بھی رکھے انہوں نے ایشن کنٹریز کے ساتھ بھی رکھے انہوں نے سب کنٹریز کو وہ اچھے سے لے کے چلے تو اس چیز کو دیکھتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ہی گو فورٹ دیکھیں پاکستان باکستان باکستان اس کے گئے تعلقات ہوں ٹھیک ہے انہوں نے اچھے تعلقات ہیں بھی سعودے کے ساتھ دیکھیں دبائی کے ساتھ بنائی کے ساتھ دیکھ رہیں لیکن مسلم کنٹیز و انہوں نے انہوں نے اینڈیسو و geçد اگر و پاکستان ساری جس ہر سوالں کے صحرحہ رکھے ہیں تو آپ نے آپ نے اپنی ریپوں کو ایک روزا دہاں کے لئے دوسرا اپنی گلی کریں گے سیریہ کے اندر زلزلہ ہے وہ وی اللہ کے باہت مکنی ہزاں ہوئی وہاں پر اندیا نے وی اللہ کے سیریہ سے کسی کو کیا بینفت ہوگا کیونکہ واقع ہے اور وہ کیسی سے کسی وار کی زلزلے کی سویشن ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پر جب انڈیا کے اندادی تیارے گئے ہیں یا ان لوگوں نے ان کی بہت زیادہ ہیلپ کیا ہے ایون کی یورپین کنٹریز نے ہیلپ نہیں کی انڈیا نے جا کیا ہیلپ کی یہ جو انہوں نے کام کیا ہے کیونکہ انہیں عالمی دنیا میں اپنی ایک اچھی ریپ اپنا نہیں ہے کہ ہم مجھے کرتے ہیں ہم بہت ہی غم خواہر ہیں ہم غصہر ہیں ہم ہر کسی کے مدل کرتے ہیں ہم ہندویاں مسلم کیا ہے ان کے اپنے ملک کے اندر مسلمن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ سیریہ سے کم حالت کی ہے انہوں نے مسلمانوں کی بہت دقاؤں کے اندر ہینہیں سکتے آپ لوگ جی آپ اب آپ اندر نہ کر سکتے آپ گائے کا گوشت نہیں کھا سکتے آپ فلان کام نہیں کر سکتے آپ یہ نہیں کر سکتے آپ وہ نہیں کر سکتے مسلموں یہ اتنی بہت بندیاں لگا دی گئی ہیں اپنی مرضی سے سانس ٹھاک نہیں لے سکتے اندر یہ مسلمانوں کی حالت کرتے ہیں باقی بھی ساری مسلم کنٹریز اور ہم سے زیادہ شاید وہ اچھے مسلمان ہیں اگر ہم سعودی عرب کی بات کے لئے یو اے کی بات کے لئے ان کو کیا نظر نہیں آتا کہ وہ لوگ مسلم اس کے ساتھ کیا کر رہے پھر وہ کیا اچھا ریلیشنس ہے دیکھیں جی دوسرے کو ایڈمائر بھی کرتے ہیں اندرنیشنل ہی جو ہے ان کی تاریخیں بھی کرتے ہیں دیکھیں جی سعودیہ یو اے جیتنے بھی موالک ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ ایسی کنٹریز ہیں جن کے ساتھ ہر ملک لیشنی بھی لگنے جاتا ہے اوائل کیوں کے اندر بہت ہے جیتنے بھی عرب موالک ہیں جیتنے بھی گلف کنٹریز جیتنے بھی ہیں گلف کنٹریز کے اندر اوائل بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اس لئے سے اپنے انترسٹ بھی ان کے نظر آ رہے ہیں انڈیا کو نظر آ رہا ہے یہ انڈیا یو اے جیتنے بھی باش ہیں یہ کیا کرتے ہیں میں ایسے میں کچھ ایسے لفاظز کر دوں گا جو سنسر ہو جائیں گے کہ ایسے ایسے چیزیں ایسے کام کرتے ہیں انڈیا کے اندر وہ انڈیا سے مغواہ کے دیکھیں وہ انہوں نے میں بات کرنا چاہے لیکن میں کر رہا ہوں کہ فیمیلز کا کاربار شروع کیا ہوا انہوں نے دبائی کے اندر اگر آپ دیکھیں اس چیز کو ہم لوگ کر لیتے ہیں آپ کی چیز کو ہم لوگ ایکسپ کر لیتے ہیں لیکن سعودی عرب کے اندر مندر بنایا گیا اس کو کیسے دیکھیں جی یہ حدیث ہے حضرت پاک نے فرمایا تھا حدیث ہے یہاں کسی قرآن میں ہے ایڈون نے کنفرم نہیں ہے بڑا یہ بات ہے کہ حضرت کے حامل سے نشان میں ایک نشان نہیں ہوگی کہ عرب کے اندر سے فتنہ شروع ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھیں انڈیا اوز کے اندر دیکھیں سینوہ بنا کچھ سال پہلے سعودیہ کے اندر ہم مندر بن گیا ہے میں اس بات کے کتیس بار کے خلاف نہیں ہوں کہ مندر نہیں بننا چاہیے تھا دیکھیں ہاں کسی کو رائٹ ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق جیئے ٹھیک ہے اب دیکھیں پاک شان کے اندر ہمینوٹیز ہیں ٹھیک ہے ان کا بھی جینے کا حق ہے ان کا بارے گاہ میں نہیں روک سکتے ہیں ہمارا مذہب کہتا ہے ہمارا ملک کا دستور کہتا ہے کہ آپ آپ ان کو روک نہیں سکتے ان کی بارے گاہ میں جاتا ہے کہ سب لوگ ازاد ہیں اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے صحیح وہ ہندو و حیسائی و سیکھ و مسلمان ہو یہ بات علیہد ہے کہ وہاں پہ جو بنے اس کو میں یہ اپوز نہیں کروں گا کہ وہ غلط کام کیے دیکھیں وہاں پہ منیٹیز ہیں انہوں نے بھی جانے ہیں تو اپنی بارے گاہ میں جانے ہیں ہم اس بات کو روک نہیں سکتے کہ کیوں بنے کیوں بنے ہمارا کعبہ قبلہ ہے ہماری ہزت کرتے ہیں ہمارے دو مقام ایسے مدینہ منورہ اور مکہ تل مکرمہ ہمارے ایسے مقام ہیں جن کے ہم دل سے ہزت کرتے ہیں ہمارے لئے مقدس مقام آتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اب یہ اس بات کو ہمیں انکار نہیں کر سکتے کہ جو منورٹیز ان کو کوئی حق نہیں وہ تو اب نہیں پاتت کریں گے نا جہاں تک انڈیا کا سوال ہے میرے خیال سے لوگوں کو جانا چاہیے اس طرف بکوز انڈیانس آر ریلی گوڈ ڈی آر لونگ کھیئرنگ اور ایسے اگر لوگ کرتے ہیں تو اس سے بہت اچھے تعلقات بنتے ہیں ایک کنٹری ٹو دوسرے کنٹری کے لئے تو اگر اس چیز پہ جائیں گے تو آگے اسے بزنسز ہوں گے پاکستان کو کافی آپ کو پتا ہے ترقی ہوگی اور انڈیا کافی ڈیولپٹ ہے لوگوں میں شعور بھی آئے گا اور ایسے کافی سی پوسیبلٹیز بنیں گے لوگوں کا آنا جانا رہے گا تو مینز میٹر کرتا ہے کافی مجھے نہیں لگتا ہے کہ پاکستان ایکسپٹ کرے گا لیکن پاکستان کو ایکسپٹ کرنا چاہیے تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر ہم لوگ بات کریں انٹرنیشنلی تو پاکستان انٹرنیشنلی کہاں پہ سٹین کرتا ہے پاکستان کے بارے میں لوگ کیا سوچتے ہیں اگر اس حوال پر دیکھیں جائیں گے پاکستان کا کوئی نام نہیں کیوں یہ وجہ دیکھیں یہ وجہ ایسے ہم نے خود بنایا ہے ایسے ہم لوگوں کے ساتھ فروڈ کرتے ہیں چیٹ کرتے ہیں ہم پاکستانی جا کے یعنی ہمیں یہاں سے اگر ہم باہر جاتے ہیں اپرچونڈی ملتی ہیں ہمیں ایسے کچھ کام کرنے چاہیے جس سے پاکستان کو ترقی ہو ہمارا نام خراب ہو ایسے یعنی کافی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام بھی روشن کیا ہے اور کافی لوگ ہیں اگر باہر کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان کو یورپین کنٹری میں توڑا بہت مانا جاتا ہے لیکن گلف میں پاکستان کو کچھ نو کمنٹ کیوں نہیں مانا جاتا سر اچھا یہاں پر ہم لوگ بات کر لیتے ہیں انڈیا کی تو ایز کپیٹو پاکستان انڈیا کا قیم ہے انڈیا اور پاکستان کا ایز کپیٹو پاکستان انڈیا اور پاکستان انڈیا سے دیکھا جائے انڈیا سے آگے اگر اپلاور کو دیکھیں اور انڈیا کے اپلاور کو دیکھیں کافی ڈیولپمنٹ آتی ہیں اس میں لوگ ایڈوکیٹڈ ہیں جوپ سیکرز کے پاس جوپ ہے انکم ہو رہی ہے ٹریول کے حوالے سے ٹرانسپورٹنگ بہت ہیں ان کی میٹرو ہیں ٹرینے ہیں کافی بہت چیزیں جس میں پاکستان ان کے لیول میں نہیں آتا ہے یہاں پر نا ہاں واپس آتے ہیں سٹیٹمنٹ کی طرح ہے فورن فیر آف انڈیا کے جو منسٹر ہیں ان کی طرح سے یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ ہمارے پبلک کے سینٹیمنٹ ہرٹنا ہو یہاں پر ایک چیز انہوں نے واقعی میں جو ہے پاکستان اور انڈیا جو ہے وہ آپس میں ایک ریولری جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں آپ کا خیال بھی اور کتنے سال لگیں گے اس چیز اس تھوٹ کو چینج ہونے دیکھیں تھوٹ کو چینج ہونے میں کافی ٹائم لگ سکتا ہے لیکن اگر میڈیا کے حوالے سے اگر دیکھا جائے اگر باتیں آگے تک جاتی ہیں لوگوں تک پہنچتی ہیں لائک منسٹری تک پہنچتی ہیں تو اس پر آگے جا کے کام ہوگا لیکن ایسی چیزوں پر پاکستان میں تو ہر چیز پر ٹائم لگتا ہے افکوز اس پر بھی ٹائم لگے گا بلکل جیگے بلکل جیگے بہت شکریہ صرف ہمارے سامنے دیکھیں میں نے بھی نیوز سنیا ہے کہ انہوں نے کہا ایسا تو دیکھیں اب پاکستان کا امیج اتنا خراب ہو گیا اب آئی ایم ایف نے بھی ہمیں انکار کر دیئے کرزہ دینے سے تو اب اتنا زیادہ ہم اب لوگوں کے پاس جا جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ کرزہ دو ہمارا ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے تو ان کا بنتہ بھی ہے مدد کرنا اور یہ بھی ان کی بات سیئے کہ وہ اب دیکھیں اگر ہمارے ملک میں ایسا ہوتا نا ہمارے ملک میں ویسا ہونا نہیں تھا لیکن اگر ہمارے ملک میں ایسا ہوتا تو وہ حکمران اپنی چلاتے لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی عوام کے لیے کام کریں تو اس لیے وہ زیادہ اپنی عوام سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر عوام چاہتی ہے تو بہنہ ہم دیں گے ورنہ نہیں دیں گے کیونکہ آپ دیکھیں اگر ہم لوگ پاکستان کے طرف آئیں تو پاکستان جو ہے وہ اس کے بس بہت ایسیر ویز ہیں ٹریڈ کے جیسے ہم لوگ خود جانتے ہیں کہ ہمارے اگری کلچل ریفارمز میں ہم لوگ اچھا پر فارم نہیں کر پا رہے تو انڈیا is a easy way to get through this ہم لوگ کافی سستے داموں میں چیزیں جو ہے پورٹ کر سکتے ہیں انڈیا سے اگر بیٹ ریفارمز کی بات کریں لیکن ہم لوگ کس آپشن کو چوز نہیں کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنی جو ہے بینیفٹس کے اوپر ہم لوگ جو ہے زیادہ پریورٹائز کر رہے ہیں اپنے پرسنل انٹر کیا آپ کہہ سکتے ہیں اپنی ایگو کو کہہ رہے ہیں یا کیا کہتے ہیں آپ اس چیز کو ہم لوگ کس طرح اس کو ڈیل کر سکتے ہیں بالکل آپ یہ ہمارے پاس بہت اچھا موقع ہے اگر ہم اس کو ہیوٹریلائز کریں تو ہو سکتے ہیں بہت ابھی پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جو ہمارے چاہ رہے ہیں اب اگر عوام اتنی اگر عوام ہمارے ملکے جو حکمران ہیں وہ اب شرم سی نہیں مانگ رہے کیونکہ اب ہمارا اتنی لڑائیاں ہو چکی ہیں اور سب ہمارا سین ہے تو اس وجہ سے آپ اگر وہ کرتے بھی ہیں تو پھر عوام کا پریشن ان پہ آئے گا عوام ان کے اور خلاف ہو جائے گی تو وہ عوام کی سمتی حاصل کرنے کے اگلی سرویہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے ابھی مدد نہیں مانگ رہے کیونکہ اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر ان کو اگلی سیڈ نہیں ملی ووٹ ان کے ملنے نہیں ہیں ان کے باس پیسہ نہیں آئے گا پھر اچھا سارے آخری سوال میں آپ سے بوچھوں گی پاکستان جس طرح سے اب سیچوائشن میں ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ what is the best way to get out of it آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے حکمرانوں کو کیا سٹیپس لینے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ایٹ نیس ہمارے اندر بہتریہ دیکھیں اب جہاں تک ملک چلا گیا بہتری کی تو مشکل ہے کیونکہ ہمارے جب تک کرپٹ حکمران ہماری سیٹو پر بیٹھے رہیں گے نا تب تک پاکستان کا کچھ نہیں مینے گا دیکھیں اگر یہ سب ان سب کو ہٹا دے اپنے وفات کو ختم کر دے اپنی عوام کیلئی بات کرنا سٹارٹ کرنے تو شاید کچھ بہتریہ ہے لیکن ابھی تک تو اس میں مشکل نہیں مشکل لگ رہا ہے کیونکہ اب وہ دیکھیں اپنی سیٹ کیلئی سب کھا رہے ہیں سب نے امران خان پہ کی طرف روک کیا ہوگا ہے سب امران خان کو پکڑیں گے اسے مار دیں گے پھر ہمیں سیٹ میں لگے پھر ہم پاکستان کو کھائیں گے یہ سب تو یہی سارا سیڈ چاہ رہا ہے مجھے تو مشکل لگ رہا ہے کہ پاکستان آگے بڑے اب یہ بلکل ڈیفورٹ اب ہم کہتے نہیں لیکن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ڈیفورٹ ہو چکے بہت پاکستان کی طرف رہا ہے بہت موجود ہے کہ پاکستان کی طرف بہت طرف رہا ہے پاکستان کی طرف رہا ہے کہ ہمیں پاکستان کی مدد کریں گے لیکن مجھورٹی آف آور نیشنگ پر ہمیں سپورٹ کرے گی کہ آپ مدد کریں ہمارے سینڈیمنٹ ضرورت نہیں ہوں لگے تو بھر میں ہم لوگ ہلپ کریں گے پہ پہ آشان کی طرف رہا ہے ہاں پہلی بات اس میں میں یہ ایڈ کروں گا کہ انہوں نے اچھی چیز سوچی ہمارے لیے پہلے پوائنٹ تو یہ ہے انہوں نے ہمارے لیے سوچا ہے انہوں نے ایسی کانٹری جس کے ہمارے ریلیشن اچھے نہیں رہے تو ایسی چیزیں 75 years سے نہیں رہے جب سبھی پاکستان بنے جب ہم ہمارے ریلیشن سے زرہ بھی اچھے نہیں ہے اگر وہ سپورٹ کرنا چاہ رہے ہمیں تو اس کے پیچھے پاکستان بہت بینیفیٹ ہے پہ اس کے پیچھے کچھ نقصان بھی ہوں گے ایک چیز اگر ایڈوانٹی جی سے ہے نا تو اس کی ڈیسیڈوانٹیز بھی ہوں گے ٹھیک ہے تو سین یہ ہے کہ اس کے اندر اگر تو ان کی جو پبلک ہے اگر آپ بات کریں تو وہ سپورٹ کرتی پاکستان کو بہت جو پولٹیکل وائز آپ دیکھیں وہ خود نہیں کرتے ان کی تو عوام کہہ دے کہ ان کی قوم کہہ دے کہ یار ان کو سپورٹ کرو ان کو ضرورت ہے اور وہ لوگ تو چاہتے ہیں ہم ہم بھی یہاں سے چاہتے ہیں ہم بھی چاہتے کہ پاکستان اور انڈیا جو بھی ان کے مسئلے مسائلے ختم ہو جائے اور ایک اچھی نیشن جو ہے نا تو تھوڑی نیشن وہ بان جائے وہ بگری تھی یہ بن جائے تاکہ ہمارے جو خرصیز ہیں سب کچھ ختم ہو جائے اچھا یہاں پر ایک اور کوششن میں آپ سے پوچھوں گی اگر ہم لوگ اس چیز کو دیکھیں تو ایک رویلری ہم لوگ شیئر کرتے آئے ہیں from 75 years and still it is going on اور ہم لوگ جو ہے ہماری جو پولیٹیکس ہیں یا اپر لیول پر اگر ہم لوگ بات کر لیں گورنمنٹ لیول پر بات کر لیں تو still جو ہے نیگوسییشن کی situation ہمیں نظر نہیں آتی تو آپ کے خیال میں آپ کو کیا لگتا ہے even if we are in such critical situation ہم پھر بھی ایک بہتر option کی طرف نہیں جا رہے ہمیں wheat وہاں سے سستہ مل سکتا ہے ہم trade وہاں سے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اور وہ ہمارے لیے beneficial بھی ہو سکتا ہے ہم لوگ انڈیا کے نام پہ سیاست اچھی کر جاتے ہیں ہم لوگ انڈیا کو use کر کے اپنے یہاں پہ وارٹ بینک بنا سکتے ہیں جو پولیٹک سے آپ کو بات بگا رہا ہوں میں وہی کہ جتنی بھی حکمان آنا ہے یہ انڈیا کو use کرتے ہیں انڈیا ہمیں use کرتے ہیں پاکستان کو اپنی benefits کے لیے public کا کوئی ان کے اندر کوئی بھی نہیں آئے ان کے اندر کوئی بھی سوچنا نہیں کہ ان کے بارے میں کیا خیال ان کے لیے کوئی بھی نہیں سوچتا ہے نہ ہنڈیا اپنی کے لیے سوچتا ہے اپنی public کے بارے میں تلا نہ پاکستان سوچتے ہیں یہ دونوں ملک بیٹھ کے دونوں کے نام پہ کھیلتے ہیں تو یہ کھیلتے رہیں گے انڈ تک اچھا اتنا نا آخری سوال ماں آپ سے پوچھوں گے آپ کو کیا لگتا ہے بہتری کس طرح سے آ سکتے ہیں کہ وہاں سے اس طرح کی statement سامنے آرہی ہے اور ایک لیڈر کو میرے خیال میں واقعی میں اپنی نیشن کے بارے میں سوچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اپنی نیشن کی سینٹیمنٹس کو وہ ہٹ کر بھی نہیں سکتا تو ان کی طرح سے جیسے طرح کی statement سامنے آرہی ہے پاکستان کو وہ وے فورڈ کیا کرنا ہے پاکستان کو تو پہلے اپنے حالات خود سیدھے کرنے پڑے گے ایزا نیشن ان کے ایک اچھا تھا لیڈر چوز کرنا پڑے گا جب تک لیڈر اچھا نہیں ہوگا تو ریلیشن اچھے نہیں ہوں گے جب ریلیشن اچھی ہو جائیں گے تو لیڈر بھی اچھا ہو جاتا ہے بلکل ٹھیک ہے تو اگر تو ہمارے لیڈر خود ہی نہیں اچھے اگر میں وہ بینیفٹ دے رہے ہوں ہم تک کون چیئے نہ تو فائدہ بلکل اگر حکمران ہمارے اس سے بیٹھے ہوئے کھانے کے لیے ہمیں خود دی تو پاکستان کبھی آگے نہیں بھرے گا کبھی ڈویلپ نہیں ہوگا بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت